آج کل آپ کو انٹرنیٹ پر متلف قسم کے والڈ ریکارڈ سیکھنے کو ملیں گے آپ میں بہت سے لوگ سپورٹس اور موڈیفائیڈز کار کے فینز ہوں گے آج کی اس ویڈیو پر کار میں بنائی چانے والے سب سے انیوجوڈ ریکارڈ کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن نمبر نائن رینج روور کلائمنگ آپ میں بہت سے لوگ زبردست ڈرائیونگ کر لیتے ہوں گے کیا آپ کبھی سیڑھیوں پر گاڑی چلا سکتے ہیں وہ بھی عام سٹیئرز نہیں بلکے کہ دنیا کے سب سے انچی سٹیئرز پر ویل رینج روور نے ڈریکن چیلنج سے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے چائنا کے ایک پہاڑی کی ایک لمبی سٹیئرز پر پنتالیس ڈگری اینگل پر رینج روور سپورٹس کو ڈرائیب کیا اس ٹینڈ میں یہ کار نو سو نیانوے سیڈیا چڑی اس کے ڈرائیور کی حمد کی داد دینی پڑے کی اگر گاڑی سلپ ہو جاتی تو رینج روور کی ہسٹری کا سب سے ہوریبل مومنٹ ہو جانا تھا ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ ساری سیڈیاں سیڈھی نہیں تھی بلکہ کہ ان میں 99 سٹیپ بھی تھے یقیلی انہوں نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنا لیا نمبر ایٹ پورچ کے این کار بنانے والی کمپنیاں ترہ ترہ کے سٹینڈ اورگنائز کرتی ہیں ایک تو ان کی مارکیٹنگ ہو سینکڈ ان کی کار کی ایفیشنسی کو بھی ٹیسٹ کیا جائے سکے آپ کے نولیج کے لیے بتا دوں جو ہائی وہیکل پلین کو لیفٹ کرتی ہے اس کا ویڈ چون ٹین ہوتا ہے تو وہ بہت پاورفول ہوتی ہے پورچ کارمین نے تو کمال ہی کر دیا یوں نے اپنے پورچ کے اہنکار سے اے تھرٹی ایر فرانس پلین کا وزن ٹو سیمٹی ٹن سے بھی زیادہ تھا اسے لیفٹ کیا آخر اس کار نے اتنے بڑے پلین کو موف کیسے کیا بیل یہ آلموسٹ ایمپوسیبل لگتا ہے پورچ نے ایسا کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا یہ سچ میں امیزنگ ہے نمبر سیمن اولڈ ایسٹر رننگ کار دنیا میں جتنی بھی کارز ہیں وہ وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں اور بیکار ہونے کے بعد انہیں سکریپ کر دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے پرانی کار ابھی بھی چل رہی ہے وہ کون سی ہے یہ چو کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ وولو کار انہیں سنچانوے مارڈل ہے یہ کار ایک ستتر سال کے ٹیچر کی ہے آپ بلیب نہیں کریں گے کہ انہیں سنچانوے سے آج تک یہ کار تیس لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ رن کر چکی ہے انہیں سنچانوے کے مطابق اس کے پروپر منٹینز کر رہے ہیں یہ اوفیشلی دنیا میں سب سے زیادہ چلائے جانے والی کار ہے مبر سیمن فاسٹ ایسٹ ویلنگ آپ نے انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی کار ویڈیو دیکھی ہوں گی یہ سٹینٹ کافی ڈینجرس ہے لیکن آخر ٹو ویل پر کتنی فاسٹ لائٹ آ سکتی ہے فرینگ لینڈ کی ایک ائرپورٹ فیس کا نامی ڈرائیور نے ٹو ویل ڈرائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا انہوں نے اس پوزیشن میں 186 کلومیٹر کی سپیڈ پر کار کو ڈرائیو کیا ان کا نام کینی سپورٹ ورلڈ ریکارڈ میں ترج کیا گیا ہے ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنی سپیڈ میں دو ٹائرز نے کار کا ویڈ کو ہولڈ کیسے کیا نمبر فائیو سمال ایسٹ کار دنیا میں بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ سمال کار مینیفیکچر کرتی ہیں آخر کوئی کتنی چھوٹی کار بنا سکتا ہے جسے عام روڈ پر چلانے کی پرمیشن بھی ہو یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک انجینئر نے بنایا ہے دیکھنے میں یہ ایک ٹوائے لگتا ہے اس میں ٹانی کارڈ انجن لگایا گیا ہے جس سے اسے پاور ملتی ہے اس پوری کار کو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے یہ کار اتنی امیزنگ تھی کہ اسے گینیس پوک ورڈ ریکارڈ میں ترج کیا گیا ہے نمبر فور بگ گیسٹ کار جمپ یہ جو کار سٹینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ستر کے دور میں پلان کیا گیا تھا اس کے لئے ایک سپیشل کار بھی ڈیویلپ کی گئی تھی جس میں ونگز بھی لگائے گئے تھے اور چیٹ پاور انجن بھی تھا جس کی مدد سے اسے چودہ سو فٹ کی پر سینکٹ کی سپیڈ ملی تھی یہ ڈرائیور کو ٹریک سے پچاسی فٹ انچے ریوڈ پر ڈرائیو کر کے کینیڈا سے ایک میل لمبے سیٹ لوور ریور کو کروز کر کے امریکہ داخل ہونا تھا یہ سٹینڈ ہسٹری کے سب سے خطرناک ترین سٹینڈ میں سے ایک تھا اسے ایک سٹینڈ میں گینی پاور نے پرفارم کیا تھا افسوس یہ پلین فیل ہو گیا تھا اور کار بونس ہو کر دریاں میں گر گئی تھی یہ فلائٹ نو سینکٹ تک چاری رہی اور اس کے بعد گینی اپنے کئی ہڈیاں تڑوا کر واپس آ گئے تھے اس سٹینڈ کو پلین کرنے میں پانچ سال کا وقت لگا تھا اور اس پر کئی ملین ڈولرز بھی خرچ ہوئے تھے اگر آپ سپورٹ کار فین ہیں تو آپ نے دریفٹنگ دیکھی ہوگی ویسے تو کار کو چند سو میٹر ایریا میں ڈریفٹ کیا جاتا ہے بی ایم ڈبلیو کمپنی نے اپنے پرفیشنل ڈرائیور کے ذریعے 370 میٹر پر لگا تار ڈریفٹنگ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اس دوران بی ایم ڈبلیو کا ایم فیفٹی کار بڑے ٹریک میں لگا تار ڈریفٹنگ کرتی رہی اس سے بھی امیزنگ بات یہ ہے کہ اس کار ڈریفٹنگ کے دوران ہی اس سے ری فیول بھی کیا گیا یہ سین سچ میں دیکھنی لائک تھا اس کے علاوہ حال میں یو اے ای کے فوریا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جاپانی ڈرائیور ساتو کوا باتا نے دنیا کے سب سے فاسٹ ڈریفٹنگ کر ورلڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے نسان جی ٹی آر پر 304 کے سپیڈ پر 30 ڈریفٹنگ کی یہ سٹینڈ ریلی انسین تھا نمبر ٹو پارکنگ اگر آپ ایک بڑی شہر میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پارکنگ کا کتنا ایشو ہوتا ہے اگر کار پارکنگ کی جگہ مل بھی جائے تب بھی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہاں گاڑی ٹچ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سنائے ٹیٹ کنگ ڈیم کی ایک ڈائیور نے ایلیسٹر موفیڈ نے پارکنگ لگانے کا ورڈ ریکارڈ لگایا اس سٹینڈ کو پرفارم کرنے کے لیے دو گاڑیاں کھڑی کی گئی ان میں وہاں مشکل ایک گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ تھی موفیڈ نے اپنے کار کو سپیڈ سے ریورٹس لے کر آئے اور کار کو تیری سکسری کے اینگل پر گھما کر پارکنگ لگا دیا یہ سٹینڈ واقعے میں امیزنگ تھا نمبر ایک ہائی ایسٹ لوپ کار میں بہت سے لوگوں کو بچوں کے ایسے کار ٹوائز دیکھے ہوں گے جن میں لوپ ہوتی ہے جن سے بچے کار کو گھماتے ہیں لیکن چائنہ کے لے ٹاؤ نے اسے ریل میں ٹرائے کرنے کا فیصلہ کیا یومن لوٹس آٹو موبائل نے دنیا کا سب سے بڑا لوپ بنایا اور شینگھائی چائنہ میں اس سٹینڈ کو پرفارم کیا گیا یہ لوپ 42 فٹ انچا تھا اور لے ٹاؤ نے اسے سکسکس فولی پرفارم کر لیا یہ سینڈ ریلی بریت ٹیکنگ تھا موسیقی